بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنت اللہ علی آدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین وقال سبحانہ وتعالی وللہ الاسماء الحسن فضو بہا وقال سبحانہ وتعالی حوالاول والآخر والظاہر والباتن صفات ثبوتیہ میں سے تیسری اہم صفت یہ کہ خداون تبارک وطالہ قدیم ہے اور اسی صفت کو کہا جاتا ہے کہ خداون تبارک وطالہ سرمدی ہے اور اسی صفت کو تیسرے طریقے سے لکھا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ خداون تبارک وطالہ ازلی ہے اور ابدی ہے انہو قدیم اللہ سبحانہ وتعالی سرمدی ان اللہ سبحانہ وتعالی ازلی وابدی کہ خداون تبارک وطالہ ازلی بھی ہے اور ابدی بھی ہے لہذا جب کہا جائے قدیم تو اس سے مراد یہ نہیں کہ فقط قدیم ہے بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا یہ ہمیشہ کب سے ہے؟ کوئی اس کا علم نہیں وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا کب تک سلسلہ چلے گا؟ یہ بھی نہیں معلوم لہذا ہمارے مسلم عقائد میں سے ایک عقیدہ یہ ہے کہ خداون تبارک وطالہ قدیم ہے خداون تبارک وطالہ سرمدی ہے خداون تبارک وطالہ ازلی ہے اور ابدی ہے اور جب سے تھا ایسا ہی تھا کہ جیسے آج خداون تبارک وطالہ ہے البتہ خداون تبارک وطالہ کے لئے آج اور کل نہیں ہے خداون تبارک وطالہ زمان سے بھی بری ہے اور مکان سے بھی بری ہے لیکن فقط سمجھانے کے لئے کہ آج اگر ہم اس دور میں ہیں تو اللہ سبحانہ وطالہ آج بھی ایسا ہی ہے اور آج سے ایک لاکھ سال پہلے بھی ایسا ہی تھا اور آج سے ایک لاکھ سال بعد بھی ایسا ہی ہوگا بعض اوہ ذہن میں یہ لوگوں کی آتا ہے کہ خداون تبارک وطالہ اگر قدیم ہے تو کیا کوئی اور مخلوقات بھی ہیں یا فقط ہم ہیں یہ موضوع بڑا انٹرسٹنگ موضوع ہے کبھی اگر توفیق ہوئی خداون تبارک وطالہ نے توفیق دی تو انشاءاللہ اس موضوع پہ گفتگو ہوگی کہ یہ ذہن میں رہے کہ ہم نہ اول مخلوق ہیں نہ آخر مخلوق ہیں اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ یہ زمین ہی نہیں ہے کہ جہاں پر مخلوقات ہیں بلکہ اگر آیات اور روایات کو دیکھا جائے تو واضح اندازہ رگایا جا سکتا ہے کہ ان کے علاوہ بھی مخلوقات تھی مثال کے طور پہ جب اللہ سبحانہ و تعالی نے ملائکہ کو حکم دیا بلکہ ملائکہ سے کہا انی جائلن فی الارض خلیفہ تو ملائکہ نے جواب دیا اتجل فیہ من يفسد فیہ ویسفق الدماء نحن نصبح بحمدک ونقدس لکا قول انی اعلمو مالا تعلمون کہ جب اللہ سبحانہ و تعالی نے ملائکہ سے کہا انی جائلن فی الارض خلیفہ کہ میں زمین میں اپنا ایک جانشین بنانے والا ہوں تو ملائکہ نے اعتراض نہیں کیا یاد رکھیں بلکہ ملائکہ نے ایک سوال کیا یہ عام طور پر تصور کیا جاتا ہے کہ ملائکہ نے اعتراض کیا ملائکہ نے ایک سوال کیا اتجل فیہ آیا زمین میں اسے قرار دے رہے ہو من يفسد فیہ ویسفق الدماء کہ جو زمین میں خون جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے نحن نصبح بحمدک ونقدس لکا ہم تیری تذبی کرتے ہیں تیری پاکی کو بیان کرتے ہیں نحن نصبح بحمدک ونقدس لکا قال انی اعلمو ما لا تعلمون اللہ سبحانہ وتعالی نے جواب دیا کہ میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے تو یہاں پہلے ایک چیز ذہن میں رہے کہ ملائکہ نے اعتراض نہیں کیا بلکہ سوال کیا اور اس کے بعد جب ملائکہ نے اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ میں عرض کیا نحن نصبح بحمدک ونقدس لکا تو وہاں پر اپنا حق نہیں جتایا بلکہ کیا کہا کہ ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں ہم تیری تذبی کرتے ہیں یعنی کوئی اعتراض نہیں ہے یہ ہم تو تیری پاکی بیان کرتے ہیں تذبی بیان کرتے ہیں سوال ہے یہاں پر مفسرین نے گفتو کی کہ یہ سوال کہاں سے ذہن میں آیا ملائکہ کے تو یہ کہا گیا کہ بعض مفسرین کی رائے یہ ہے البتہ یہ خود روایات کے ذریعے سے کہ جب ملائکہ نے یہ دیکھا کہ آدم کو یعنی انسان کو جو زمین میں خلیفہ ہوگا جو ان کی نسلیں ہوں گی وہ اس زمین کی مٹی سے بنایا جا رہا ہے تو وہ یہ سمجھ گئے کہ اس مٹی کے اثرات ہی ہیں جب انہوں نے دیکھا کہ اس میں قوے آقلا بھی ہوگی اقل بھی رکھتا ہوگا غضب بھی رکھتا ہوگا شہوت بھی رکھتا ہوگا وہم بھی رکھتا ہوگا تو پھر یہ ایک ایسا ٹکراؤ ہوگا جس کا نتیجہ ہوگا ایک فساد اور خون بہانہ تو ایک رائے تو یہ ہے کہ ملائکہ انسان کی شخصیت کو دیکھ کے سمجھ گئے کہ بڑا یہاں پر زمین میں فساد کریں گے ایک تو یہ وجہ ہے دوسری وجہ کیا ہے کہ جس کا خود روایات میں ذکر ہوا کہ ملائکہ نے جب یہ دیکھا کہ یہ ایسا سلسلہ ہو رہا ہے تو ان کو پہلے کی مخلوقات یاد آئیں پہلے کی کونسی مخلوقات کہ یاد رکھیں کہ زمین میں انسان سے پہلے جن تھے اور جنوں میں سے یہ ایک ہے شیطان کے جس کے لئے اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید میں رشاد فرمایا وہ کانا من الجن کہ ابلیس جنوں میں سے ایک ہے البتہ ایک تیسری مخلوق جس کا ذکر قرآن مجید میں نہیں ہے لیکن روایات میں اس زمین میں ہوا کہ جنوں سے پہلے بلکہ جنوں کے ساسات اور اس زمین میں ایک پہلے مخلوق تھی جس کا نام تھا نسناس اور انہوں نے خون بہایا خوب قتل عام کیا خوب فساد کیا لہذا ملائکہ یہ دیکھ رہے تھے کہ پہلی مخلوقات بھی یہ کر چکی ہیں تو اب انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالی سے سوال کیا اللہ سبحانہ وتعالی نے رشاد فرمایا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے وہ کیا کہ انہی جناب آدم علیہ السلام کی نسل سے پہلے مرحلے میں خود جناب آدم پاک اور پاکیزہ پھر ان کی نسل سے ایسی پاک اور پاکیزہ ہستیاں ہوں گی کہ جن پر تمام ملائکہ فخر کریں گے اور ان ایک ایک ہستیوں کا مقابلہ تمام ملائکہ بھی نہیں کر پائیں گے لہذا اللہ سبحانہ وتعالی نے رشاد فرمایا انی عالموا ما لا تعلمون پس خداون تبارک و تعالی ازلی ہے خداون تبارک و تعالی ابدی ہے اور ہمیشہ سے ایک ہی جیسا تھا ایسا نہیں کہ خداون تبارک و تعالی میں کوئی تبدیلی آئی ہے خداون تبارک و تعالی سرمدی ہے ازلی ہے ابدی ہے وجہ کیا ہے اس کی اگر آپ کے ذہن میں ہو تو پہلے ہم یہ ثابت کر چکے کہ اللہ سبحانہ وتعالی واجب الوجود ہے اور واجب الوجود وہ کہ جو ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا اور ہمیشہ سے ہونے اور رہنے کی وجہ کیا ہے کہ ممکن الوجود یا ہم جیسی مخلوقات وہ ہیں کہ جن کو وجود میں لانے کے لیے کسی کی ضرورت ہے کہ کوئی ان کو وجود میں لائے اور ہم محتاج ہیں وجود میں آنے کے ہم محتاج ہیں پیدا ہونے کے ہم محتاج ہیں وجود میں آنے کے لیکن واجب الوجود وجود میں آنے کے کسی کا محتاج نہیں ہے بلکہ وہ ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا ازلی ہے یعنی ہمیشہ سے ہے کیوں کہ ایسا کوئی اسے مسئلہ ہی نہیں تھا کوئی اسے وجود میں لاتا تو ہوتا اور کیوں کہ وہ کسی کے وجود میں لانے کا محتاج نہیں لہذا وہ ہمیشہ سے ہے ہمیں موت آتی ہے اور سلسلہ ختم ہو جاتا ہے البتہ یہ ذہن میں رہے کہ ہمارا اختتام اس دنیا میں انتہا کی صورت میں نہیں ہے بلکہ در حقیقت ایک بڑا اچھا جملہ جو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے موت کے لیے وہ ہے انتقال ہم اس دنیا سے در حقیقت منتقل ہوتے ہیں اس دنیا میں شکام مادر کے بعد جو اگلا مرحلہ تھا وہ تھا دنیا کا یعنی شکام مادر کے بعد جب ہم نے دنیا میں قدم رکھا تو شکام مادر کے عالم میں ہماری موت ہو گئی با الفاظ دیگر کیا مراد کہ عالم مادر یعنی ماں کے پیٹ کا جو زمانہ تھا وہ ختم ہو گیا جیسی کہ زمانہ ختم ہوا تو کہا جا سکتا ہے کہ یہ موت تھی ماں کے پیٹ کے زمانے کی اب ہم نئی دنیا میں آگئے کون سے دنیا میں آگئے اس دنیا میں آگئے یہاں ایک ہمارا سلسلہ چلتا رہا چلتا رہا پھر جب ہمارا سانس کا سلسلہ منقطع ہوا دل کی دھڑکنیں بند ہو گئیں آزا و جوارے نے جواب دے دیا تو پھر ایک موت آئی اور اس موت کا سلسلہ کیا ہوا کہ ہم چلے گئے اگلے عالم میں اگلی دنیا کون سی ہے قبر اور برزخ کی دنیا اور اس کے بعد جو ہے وہ سور پھوکا جائے گا حشر ہوگا جب ہم ایک میدان میں جمع ہو جائیں گے تو اس کے بعد میزان ہوگا حساب ہوگا کتاب ہوگا نام آمال دیے جائیں گے پھر اس کے بعد پلے سرات ہوگا وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی زندگی پر ہے ہم محتاج ہیں اس دنیا میں بھی اس دنیا میں بھی اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات کے لیکن اللہ محتاج نہیں ہے لہذا ہماری محتاجی سبب بنتی ہے کہ کبھی ہمارا وجود نہیں ہوتا ہے ہم عدم میں ہوتے ہیں بعد میں ہمیں وجود مل جاتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی لطف و کرم سے اور جب اللہ چاہے گا تو ہم ختم ہو جائیں گے کیوں کہ ہمارا وجود چاہے اس دنیا میں ہو چاہے اس دنیا میں ہو اللہ اسے ختم کر سکتا ہے لیکن اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم ہمیشہ جنت میں رہیں گے یا دوزخ والے ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے کب تک ہم فیہ خالدون یہ اللہ سبحانہ وتعالی کا لطف و کرم ہے کہ چند دن کی زندگی میں اگر اچھے عامل کریں تو اس کے بعد کتنی جزا ہے اتنی بڑی جزا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کے لیے کوئی ایام معین نہیں فرمایا بلکہ فرمایا ہم فیہ خالدون وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے اور اگر کوئی گناہگار ہے اور ایسا گناہگار ہے جس کی بخشش کا کوئی چانس نہیں تو اس کے لیے فرمایا کہ وہ جہنم میں رہے گا کب تک ہم فیہ خالدون خداون تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہم سب کو صرات مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے وصل اللہ علیہ محمد وآلہ التاہرین